نمسکار پچیس کلومیٹر کی یاترہ کرتے تھے یہ لوگ بھگوان راملالہ کو اپنا درش اور اپنا پوروچ مانتے ہیں مسلم سماج کے لوگوں نے کہا ہے کہ راملالہ کے درشنکار ان سے دیش میں آمن اور چین کی دعا مانگیں گے بھگوان راملالہ کا بھب مندر بن کر تیار ہوا اور پراہ پرزشتہ کے بعد رام بھکتوں کا حجوم راملالہ نے ایسے میں مسلم سماج کے رام بھکت بھی اب لکھنوں سے عیوڈیا تک پلیاترہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ راشت وادی مسلمان بھارتی اور یہ سناتنی مسلمان بھگوان سی رام کو اپنا نبی بانتے ہیں اور نبی کی جیارت کرنے جا رہے ہیں یہ بھارتی مسلمان سمجھ چکا ہے کہ بیدیسی بھاسا بیدیسی سنسکرتی بیدیسی سبتہ سے نکل کر کے اور چودہ سو اکتالیس کے پور میں جب اسلام نہیں تھا اور ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور کیرل کی ہندو راجہ نے پہلی مجید بھوارتہ کے کارار دی تھی وہ ایڈیولوجی لے کر کے یہ سارے مسلمان چلے ہیں آپ کسے لوگ ہیں اور راملالہ کے پرزشتی ہم پچیس تاریخوں روانہ ہوئے ہیں اور ونتیس کی سام کو پہنچیں گے تیس کو درسل کریں گے راملالہ بھو بے مندر میں ویراجمان ہو چکے ہیں تو اسے میں آپ لوگ ان کو راملالہ کو بھیٹ چاہتے ہیں ان سے منو کاملہ کریں گے کہ ملک میں امن چینگ ہے اور دیس کا مسلمان بیدیسی سبتہ بیدیسی سنسکرتی اور بیدیسی بھاسا سے مکت ہو اور سناتنی مسلمان بنے کیونکہ اسلام میں جو اسلام کی حدیث ہے کہ اپنے سجرے پر مکمل لہو راملالہ کا درسل کرنے جا رہے ہیں جی راملالہ کا درسل کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس بھگوہ لے کے چل رہے ہیں تیرنگا لے کے چل رہے ہیں جی جی یہ ہمارا بھگوہ جو ہے رام جی کا وہ ہے کسی لیے چل رہے ہیں ہمارا بھگوہ